اسلام علیکم دوستو آج بات کریں گے پور اسرار حرکات آپ کے بچے کی دوستو آج آپ جو کچھ بھی ہیں اس میں ایک بہت بڑا رول آپ کی تربیت کا ہے جی ہاں یہ وہی تربیت ہے جو آپ کی ماں آپ کے باپ اور ازدگرد کے بحول نے کی جب آپ کو سکول سے تاخیر ہو جاتی تو ماں پریشان ہو جاتی جب آپ تفتی دھوپ میں کھیلنے جاتے تو والد صاحب سے ڈانٹ پڑتی جب آپ کامیاب ہوتے تو آپ کو انعام دیا جاتا اور جب آپ پریشان ہوتے تو آپ کو ہمت دی جاتا کبھی بڑے بھائی نے آپ کو سگرٹ سے روکا کبھی بڑی پھین نے آپ کو خضور پچی سے روکا دورز ہر کسی نے پیار سے ڈانٹ سے ہمار سے انعام دے کر آپ کی تربیت کی تاکہ آپ مستقیم میں کامیابی کے ساتھ معاشرے میں کڑے ہو سکیں یہ سب اس وقت اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ آپ اس وقت ایک اچھے ذہن کے مالک تھے اس وقت ایک مضبوط فیصلہ نہیں کر سکتے تھے دوستو چیزیں بری نہیں ہوتی ان کا استعمال اور وقت انسان کو برا بنا دیتا ہے تربیت کی ان دستوں کو سواد دیتی ہے اور تربیت کی ان دستوں کو تباہ کر دیتی ہے آج کل کے اس پتہ کے دور میں ہمیں اپنے دچوں کی ان پر اصلاح حرکات پر نظر رکھنی چاہیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اکیسویں صدی کے اس دور میں انٹرنیٹ، گوبائل، ٹکنالوجی، لیجائزیشن، سوشل میڈیا اور اروج کر رہے ہیں میرا ان چیزوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن آج کل ان چیزوں کے ذریعے کچھ پر اصلاح نیٹ پر اپنے پر اصلاح مفارست کے لیے کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا گروپ اور ویڈیو کے ذریعے دارک ٹیپ، ٹیگلیسل، ٹرویلارٹی اور کچھ تچالی فکرہ جیسی ویڈیوز بچوں کو دکھائی جاتی ہیں اور آپ کے بچے لاشاوری طور پر ان کو دیکھتے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کے کچھے ذہنوں پر لکش ہو جاتی ہیں اور ان کے ذہنوں پر بہت خیارا اثر ڈال جاتی ہیں اور ان کو ذہنی دباؤ کا شکار بنا دیتے ہیں اس نادانی میں بچے اس قدر دور چلے جاتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو ان کی معمول کی زندگی میں لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے آج کل کے دور میں تربیت والدین کے لیے بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے اپنے بچوں سے کوئی بھی کام فورس کے ذریعے نہیں کروا سکتے آپ کو قائل کر کے ہی زندگی کے معاملات کو چلانا ہے اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ سمجھانا ہے والدین اپنے بچوں کے ساتھ کل میر پر وقت انتارے ان کے برے اچھے بڑے چوتے خیالات کو سمجھیں اور مستطف انداز میں ان خیالات کے بارے میں ان کو سمجھائیں انسان اصل میں وہی ہوتا ہے جو اس کے خیالات ہوتے ہیں اگر خیالات کو انسان سے الگ کر دیے جائے تو وہ صرف گوشت کا ٹھوڑا رہ جاتا ہے امید کرتا ہو آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہوگا اور اختلاف رائے کا آپ کو پورا پورا حق آپ نے اختلاف رائے کومنٹس میں مستطف انداز کر سکتے ہیں اللہ تعالی مجھ پر آپ پر اور ہماری آنے والی مصور پر رہن پڑھو نیکس ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ